موسیقی یاد کیا جائے جو یاد ہو وہ پڑا جائے یا دیکھ کے پڑا جائے یہ سوال جب آتا ہے تو اس کے فضائل میں تو ہم کئی احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں مثال کے طور پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کو اپنے قاری کے بارے میں یہ حجت قائم کرے گی کہ اسے جنت میں لے کے جائے جائے یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی اور یہ سورہ سورہ الملک المعجم الاوسط کی روایت ہے اسے امام طبرانی نے روایت کی حدیث 3654 تو یہ تو پڑھنے والے کے بارے میں آگئے اس طرح اور قرآن کریم پڑھنے سے متعلق کئی روایات تو اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے سننے کے فضائل بھی ہے اس میں بھی کئی روایات اب آپ دیکھیں نا بڑے بڑے قرآن آتے ہیں اور قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور پھر ایک جم میں غفیل ہوتا ہے بہت بڑی گیادرنگ ہوتی ہے جو قرآن سنتی ہے قاری عبدالباسد جب قرآن پڑھتے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو کتنے لوگ آ کر ان کے مجلس سے استفادہ حاصل کرتے تھے تو ایک روایت اس زمن میں یہ بھی آتی ہے کہ جس نے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو اس کے لیے ہر ہر حرف کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی جمع الجوامع میں یہ روایت آتی ہے حدیث نمبر 22,706 یعنی ایک ایک حرف جو آپ سن رہے ہیں اس کے بدلے ایک ایک نیکی ہے اب آپ نے سنا تو الف کے بدلے ایک نیکی لام کے بدلے ایک نیکی میم کے بدلے ایک نیکی سبحان اللہ اچھا ایک اور روایت آتی ہے اس روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کتاب اللہ کی ایک آیت سننا پہاڑ کی مثل صدقہ کرنے کے عجر سے زیادہ عظیم ہے اور پہاڑ بھی اس روایت میں جبل سبیر کا ذکر ہے جو بہت بڑا پہاڑ اور یہ روایت بھی جمع الجوامع میں آتی ہے حدیث نمبر 24,615 اچھا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کان لگا کر قرآن سننے والے سے دنیا کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے سبحان اللہ یعنی فل اٹینشن سے جو قرآن کریم سنتا ہے اس لیے دیکھیں قرآن کریم کی بعض صورتوں میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ بیماروں کو سنائی جاتی ہے تو ان کی بیماری میں کم ہی آ جاتی ہے جیسے صورت الرحمن کی تلاوہ اس کو انسان سنے اور بعض کہتے ہیں کہ پڑھنے والے کے پڑھنے کا بھی اثر ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ پڑھنے والے کی قرآن کا ایک اثر ہوتا ہے اب قاری عبدالباسد کی قرآن میں صورت الرحمن کی تلاوت سے بعض لوگ جو ہے وہ بیماروں کا علاج کرتے ہیں اور ان کو بیماری میں کم ہی آتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ فل کانسنٹریشن کے ساتھ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک تاثیر ہے تو سننے والے سے دنیا کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے اور پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبت دور کر دی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا قرآن کی ایک آیت سننے والے کے لیے یہ سننا سونے کے پہاڑ سے بہتر ہے اور قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے والے کے لیے یہ پڑھنا آسمان کے نیچے موجود ہر چیز سے بہتر ہے یہ روایت کنز العمال میں آتی ہے کتاب الاذکار میں حدیث نمبر 2359 اب ان روایات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کا سننا اور پڑھنا دونوں نیکیاں ہیں اور بڑی واضح اس میں دیکھ رہا اتنی زیادہ اس کی جو بیان کی گئی یہ نا فضیلت وجہ کیا ہے کہ تم اسے چھوٹا نہ سمجھنا تم اسے ہلکا نہ سمجھنا یہ اللہ کا کلام ہے یہ کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کا کلام ہو اس کی تو کیا ہی بات ہے تم اللہ کا کلام سن رہے ہو تو ثواب کا کام ہے تم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو وہ بھی ثواب کا کام ہے کسی کام کے کرنے کا ثواب زیادہ ہے کسی کام کے کرنے کا ثواب کم ہے لیکن ثواب دونوں صورتوں میں اب جب اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ گے تو پھر غیر سے کٹ جاؤ گے اللہ اکبر یہ کمال ہے نا جب اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ گے تو غیر اب جب غیر سے کٹو گے تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اب مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن کی سیونٹین سورہ ہے اس کی آیاء فورٹی فور تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِرْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا وَفُورًا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوخ ان میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کر اور کوئی بھی شیسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تذبیع کو سمجھتے نہیں بے شک اللہ وہ ہے جو حلم والا ہے اور بخشنے والا ہے کتنی خوبصورت آیا ہے مبارک اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر سننا اور قرآن کریم جو کلام اللہ ہے اس کا پڑنا اس کا سننا آپ کو ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا کہ ہر شئے اللہ کی تذبیع بیان کرتی ہے تو آپ تو اللہ کی تذبیع بیان کرنے والوں میں شامل ہو گئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم ہی میں قرآن کریم کے بارے میں کیا خوبصورت بات فرماتا ہے قرآن کریم پڑھے نہ تو اس میں کتنی قرآن کے بارے میں اللہ عز و جل نے یعنی قرآن جن کو سمجھ میں نہیں آتا ان کے تو دلوں پر غلاف آگئے اور جن کو سمجھ میں آتا ہے ان کو اثر کرتا ہے جو اس کی طرف آتے ہیں تو وہ پھر اس غلاف سے پاک ہو گئے سمجھ آئی بات تو ان لوگوں کے دلوں پر تو غلاف ڈال دیے گئے ہیں کہ ان کو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا ان کے کانوں پر بوجھ پڑتا ہے جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو انہیں عجیب کیفیت ہوتی ہے پیچ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں دل میں جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے پر مان دے نہیں اللہ اکبر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ عز و جل نے کہا تو کتنا بڑا ہم پر انعام ہے کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں یہ اضافہ ہوا ہوگا کہ قرآن کریم کا سننا بھی کتنا بڑا عجر و ثواب کا گاب اس لیے جہاں آپ قرآن کریم پڑھنے کا احتمام کر سکتے ہیں وہاں پڑھیں اور جہاں پڑھنے کا احتمام نہیں کر پاتے وہاں سننے کا احتمام کر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri